اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں مہریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گی مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ آتا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق اتا فرمائے جی آج ہم کر رہے ہیں حلوہ پوری نان پراتے کناشتہ چنے بھی ہیں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کے اچھا لگتا ہے یوشیلی ساٹریڈے سنڈے کو لوگ حلوہ پوری نان چلنے اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تھوڑا ویک میں چینج ہو جاتا ہے لیکن ہم کافی ٹائم کے بعد کھاتے ہیں لیکن ہم کافی ٹائم کے بعد کھاتے ہیں لیکن بچکنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی کم ہی کھاتے ہیں کبھی کبھی جب اکیلے چائے پینی ہوتی ہے تو میں دیکچی کی وجہ ایک گلاس میں ہی بنا لیتی ہوں تو سٹیل کا گلاس میں نے رکھا وایک تو اس میں میں چائے بنا رہی ہوں ابھی یہ شام کا ٹائم ہے میں نے سوچا یہ بھی شیئر کرلوں آپ لوگوں کے ساتھ چائے ہمیشہ ہی ڈالتے ہوئے یہاں سرف کرتے ہوئے میرے سے گر جاتی ہے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ہر کام میں پرفیکٹ ہر کام میں پرفیکٹ تو نہیں ہوتا انسان تو چلیں جی یہ بھی ایک چیز تھی مجھے نظر آئی میرا دوبٹا کلیکشن جو کہ سمرز کا ہے تو اس میں میرے پاس کافی کلر فول میں نے دوبٹے رکھے ہیں یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ اب میرے حال میں لوگ میچنگ اتنا نہیں کرتے کام ہی لوگ ہیں جو اے ٹو زی میچنگ کرتے ہیں چیزیں کے پورا سوٹیک جیسا کلر میچ کر رہے ہیں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ دوبٹے ڈیفرنٹ کلرز کے لے کے رکھے ہیں سمرز کے لیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چینج کر کر کے ڈیفرنٹ جو ہیں دوبٹے لے سکتے ہیں کپڑوں کے ساتھ کچھ سلک کے ہیں کچھ یہ شفون کے ہیں اور جب کلوز اپ میں تھوڑا سا یہ سٹف کی لک ڈیفرنٹ آ رہی ہے اور کچھ کلر بھی شاید زیادہ شائن کر رہے ہیں تو یہ سیمپل شفون کے دوبٹے ہیں جو نارمل آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جاتے ہیں اور یہ میں نے خود ہی لے کے ڈھائی گز دو گز اس طرح سے لے کے تو ان کو پیکو کروایا ہے یا سیمپل پیکو ہے کوئی لیس کچھ بھی نہیں لگایا وہاں میں نے اس پر تو زیادہ تر جن لوگوں نے گھر میں رہنا ہوتا ہے جن لیڈیز نے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کچھ بہت ہی ایکسٹر آرڈنری جو ہے چیزیں لگانی چاہیے کچھ سوٹ ساپ کو ایسے رکھنے چاہیے اور کچھ ڈبٹے جو تھوڑے سے فارمل ہوں باہر آنے جانے کے لیے تو یہ میرے سلک کے ڈبٹے ایسے ہی ہینگ رہتے ہیں ایک تو بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو کیری کرنا اس لیے میرے پاس یہ تھوڑے کام ہی ہے میں اتنا زیادہ سلک ڈبٹوں میں پریفر نہیں کرتی یہ جو کرنکل جو فون ٹائپ کے ڈبٹے ہوتا ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں اگر کوئی سٹول وغیرہ یوز کرتی ہیں لڑکیاں یا لیڈیز جو بھی ہیں تو اس کے ساتھ بھی اچھے رہتے ہیں یہ میں نے نشات سے لیا تھا سٹول میرا ایسے میں نے سوچا چلے یہ دبٹے ہیں تو میں ٹھیک کر رہی تھی تمہینے کا چلے میں یہ آپ روحوں کے ساتھ شیئر کر لوں کچھ لائٹ کلر کے ہیں کچھ ڈارک کلر کے ہیں سلکے جو ہیں وہ پرنٹڈ ڈبٹے ہیں موسیقی بھی ہو گیا لائف میں تھوڑا سا چینج اچھا لگتا ہے کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے انسان کا موسیقی بھی بھرنا چاہیے انیہاو جی چکن پڑھا ہوا تو سوچا بچوں کے لئے کچھ ڈیفرنٹ بنا لیا آج آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں میرے کاؤنٹر ٹاپ پہ تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ سپیگٹیز کی تیاری ہو رہی ہے جی چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا ایک دن پہلے ہی میں نہیں بنا سکی تھی تو پھر یہ نیکس ڈی مجھے بنانا پڑا تو اس میں یہ نوڈلز کے میں نے دو پیکٹ ڈالے تھے لیکن یہ چھوٹے والے ہیں ان میں کونٹیٹی تھوڑی کام تھی تو یوزیلی میں زیادہ بناتی ہوں تو پانی پانی میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور تھوڑا سا آئل دو سے تین چمچ آئل آپ کہہ سکتے ہیں ٹیبل سپون ٹی ٹی ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈالے تھے اسے یہ کہ آپ کی سپیگٹیز چپکے گی نہیں شملا مرچ میں نے اس طرح سے کٹ کی ہے چھوٹی چھوٹی کٹ کی ہوں یہ بھی ساری بچوں نے نکال دی بچے نہیں کھاتے ہیں چکن بھی نکال دیتے ہیں میرے بچوں نے صرف پیبیٹیز یا نوڈلز چاہیے ہوتے ہیں چکن کو میں نے الگ سے پین میں فرائی کر لیا تھا تھوڑا سا آئل اور بٹر ڈال کے اس کے ساتھ ہی میں نے اس پر پھر مٹر ایڈ کر دیے تھے اور ہاف کپ کے پانی ڈال کے تو میں نے اس کو گلا لیا تھا چکن کو مٹر کو الگ سے میں نے بوائل نہیں کیا مٹر اور پھر سرمڈا مرچ کو الگ سے ساتھے کر کے تو یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر نی تھی اور اس میں سویا ساوس اور چلی ساوس میں نے ٹو ٹو ٹیبل کم ہو جاتا تو اس لئے میں نے اوپر سے اور آٹ کی تھی اس کے بعد ساری چیزیں مکس کر کے تو ایٹس آل ڈان تھوڑا سا کچپ بھی میں نے آٹ کیا تھا ٹکن کے مکس میں بھی اور اس کے بعد اینڈ پہ بھی میں نے بھی آپ نے دیکھا کہ سو اس is دا فائنل لک ای ہو پھ لگ کو آج کا بھلوگ اچھا لگا ہوگا یہ جیس مگت سپیگٹیز کھائی جا رہی ہیں کچھ اس طریقے سے یہ میرا چھوٹا والا چیزیں جو ہے وہ سپریڈ کر کے کھاتا ہے اس کو جتنے مرضی میں پلیٹ میں ڈال کے دوں باول میں ڈال کے دوں اس نے ایسے ہی کھانا ہے شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا پلیز کیاپ کو ویڈیو کیسی لگی سبسکرائب کرنا آپ کی اپنی چوئس ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو سبسکرائب میرے چینل thank you so much